اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں زبٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنو ٹیج فرنڈز آج کے ہماری ویڈیو کا ٹاپک ایک بہت ہی مشہور ہونلین اینڈنگ ویب سائٹ راکٹ کے حوالے سے ہے بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر ویڈرہ وگرہ میرے رہے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اور اس کی حقیقت بھی بتاتا ہوں کہ یہ کیا حقیقت ہے مطلب کہ یہ پیسے دے رہی ہے یا نہیں دے رہی ہے اس کے حوالے سے تفصیل سے بات کریں گے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے ریکویسٹر کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں لائک کر لیں شیئر کر لیں اور بیل ایگن کے بٹن کو دبنا نہ بھولنا تاکہ آپ لوگ کو اس طرح کی جو ویڈیوز ہیں وہ ملتی رہیں تو ہم سمپلی اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں آپ کو اپروف دکھا دوں جو لوگ یہاں پر دکھا رہے ہیں کہ انہیں ویڈرہ ملتی رہے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کے کچھ ویڈیوز یہاں پہ دکھا رہیں گے جیسے یہاں پہ تو یہاں پہ جیسے فائیف نائنٹی ایٹ روپیز اس کا ویڈرہ لگا ہے اس کے بعد آپ کو اس طرح کے امیجز بھی میرے ہوں گے کہ 21 روپیہ بھی یہاں سے ویڈرہ لگوالی ہے لوگوں نے یہاں پہ ایک یہ 204 کا ویڈرہ لگایا ہے اس کے بعد یہاں پہ 425 کا ویڈرہ مل ہے اس طرح کے امیجز یہاں پہ گروپس میں شیئر ہو رہے ہیں بہت زیادہ ڈیفرنٹ گروپس میں بھی شیئر ہو رہے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ارننگ ویبسائٹ ہے یہاں پہ ارننگ میری ہے تو اس کی آپ کو آج حقیقت بتاؤں گا تو آج میں آپ کو اس کی حقیقت بتاؤں گا یہاں پہ سب باتیں نہیں سب کر کے بھی دکھاؤں گا یہاں پہ آپ نے سمپلی اپنے براؤزر پہ آ جانا ہے اگر آپ کے پاس اکاؤنٹ بنے تو ٹھیک ہے میں یہاں پہ آپ کو اپنے اکاؤنٹ کا ڈیٹا جو ہے وہ شیئر کروں گا یہاں پہ آپ کو وہ بتاؤں گا کہ جو اس ویبسائٹ کی حقیقت ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو روکٹ 24 ایچ کی جو ویبسائٹ ہے وہ یہاں پہ اوپن ہوگی اور یہاں پہ آپ میرا اکاؤنٹ بیلنس دیکھ سکتے ہیں کہ سات سو نو روپے ہے اور اس جو ویبسائٹ ہے اس کا ویڈرہ جو منیمم اماؤنٹ ہے وہ آپ کی فائف انڈرٹ ہونی چاہیے تو یہاں پہ ہم سمپلی ویڈرہ پہ ٹیپ کر لیتے ہیں ویڈرہ پہ ٹیپ کرنے کے بعد ویڈرہ پہ ٹیپ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے اپنی اماؤنٹ لکھ لینی ہے یہاں پہ میں سات سو لکھ لیتا ہوں جبکہ ان کی منیمم جو ماؤنٹ ہے وہ فائف انڈرٹ ہے یہاں پہ ٹرانزیکشن پاسفورٹ ہوں مجھ سے پوچھ رہا ہے تو یہ بھی آپ اپنا سیٹ خود کر سکتے ہیں اگر آپ بھول گئے تو اسے آپ چینج بھی کر سکیں گے بعد میں تو یہاں سے سمپلی میں ایک ٹرانزیکشن پاسفورٹ اینٹر کر لیتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ سمپلی میں نیچے یہاں پہ ویڈرہ پہ ٹیپ کر لیتا ہوں ویڈرہ پہ ٹیپ کرنے کے بعد یہاں پہ مجھے ویڈرہ ٹائم دے دیا ابھی اس نے مجھے یہ ٹائم دیا اس نے بھی میرا ویڈرہ نہیں لگایا اگر میں ڈے ٹائم میں یا ان کی ٹائم کے درمیان میں کرتا ہوں تو یہ مجھے کہتا ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنا روکٹ جو ہے اسے انلیس کریں اس کے بعد آپ کو ویڈرہ ملے گا کیونکہ ہم نے اس کے اوپر کام کیا تھا ویڈاوٹ انویسٹمنٹ کے ساتھ مطلب کہ اگر آپ یہاں پہ میری ٹیم دیکھ لیں تو ان کی یہ ریکوائرمنٹ تھی کہ تیس اگر آپ بندوں کے ریفرل کرتے ہیں تو آپ کو فائی فنڈرہ ملے گا اور ٹوینٹی جو ہے وہ یہاں پہ فری ان کا جو لیس تھی وہ انہوں نے اوپن کروائی تھی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میری ٹیم ہے وہ ٹیٹی ٹو پرسن کی ہے ملکہ ٹھٹی ٹو کی پہلے ہیں اور میری جو ٹوٹل مانٹ سٹم ساتھ سے ہے جو کیسے ویڈرہ کرنی چاہیے اور یہ ویڈرہ نہیں دے ری اس اپلیکیشن کے مطابق یہاں پہ مجھے ان کا جو روکٹ ہے اسے انلیس کرنا پڑے گا ملکہ اگر میں اس پہ ٹیپ کرتا ہوں مجھے اسے لیس نہ کرنا پڑے گا اور اس کے لیے میرے پاس بیلنس نہیں ہے مجھے پندرہ سول پہ کی اس پہ انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی پندرہ سول کی انویسٹمنٹ کے بعد جا کے یہ جو ہے یہاں پہ جو میرا لیس نہ ہو یہاں پہ سلیکٹ ہوگا اور مجھے پیمنٹ ملنا سٹارٹ ہوگی ابھی تو فیلال یہ نیو نیو ویبسیٹ ہے تو یہ لوگوں کو پیسے بھی دے رہی ہے لیکن یہ کس ٹیم باغ جائیں ہیں کس ٹیم یہ باندھ ہو جائے کسی کو کچھ نہیں پتا تو اس ویبسیٹ کے اوپر اگر کوئی بندہ بھی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے رسک پہ انویسٹمنٹ کرے اور اپنی اماؤنٹ جو وہ یہاں سے ویڈرا کر سکتا ہے میں ان چیزوں کو بلکل پریفر نہیں کروں گا کہ آپ ان ویبسیٹ پہ جا کے انویسٹمنٹ کریں کیونکہ یہ ابھی نیو نیو ہیں اس لیے ابھی شاید پیسے دے بھی رہی ہے لیکن یہ کس ٹیم باندھ ہو جائے کس ٹیم سکیم کر جائے کچھ پتا نہیں ہے کیونکہ ان ویبسیٹ کی سکیورٹی کچھ نہیں ہوتی لوکل باندھوں نے تیار کی ہوتی کس ٹیم باندھ ہو جائے کسی کو کچھ پتا نہیں ہوتا تو اگر آپ اس پہ پھر بھی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ سب ٹو یو یہ آپ کی مرضی ہے تو یہ آپ اپنے بھی آپ اس پہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اس میں کسی بھی قسم کی انویسٹمنٹ کی ذمہ داری ہماری نہیں ہوگی تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس سے کچھ سکھنے کو ملا ہوگا اگر ویڈیو کو اچھی لگی ہے چینل کو سبسکرائب کریے گا لائک کریے گا شیئر کریے گا اور بیل ایکن کا بڈن کا دبانہ نہ بولنا تاکہ آپ لوگ کو اس طرح کی جو ویڈیوز ہیں وہ ملتی رہیں تھانکس فور ووچنگ